سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہمارا ایم ایس وارڈ دوہدہ سولہ کا نوان سبق ہے اور آج ہم تیبل کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے ٹیبل کے بارے میں تیبل درو کرنا روز لینا کولم لینا اوئی ٹیبلز شیٹس یہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں کور کرنے جا رہے ہیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ناظرین آج چکے ہیں پرنے لپٹوپ پر اور آج ہم کور کرنے والے ہیں ٹیبل کو اس سے پہلے ہم نے انسٹ میں ہی کور پیج بلنگ پیج پیج برک کو کور کیا تھا اور آج ہم ٹیبل کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے تو ٹیبل کیا ہے آپ اس پر کلک کریں اور دیکھیں یہاں آپ جیسے ہی موس لے جائیں گے اس طرح سے آپ کے سامنے جو ہے یہ بننا شروع ہو جائے گا تو یہ جو لائنے ہیں اس کو کولم کہتے ہیں اور یہ جو ہے روز کہلاتی ہیں بہرحال یہ ایک دائرہ ہے اور اس کو یہ جو ہے دراصل ہم جو ریزلٹ وغیرہ ایسا کچھ تیار کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں بہت سارا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر اگزامپل کے طور پر یہاں دیکھیں دس اور نیچے ہے آٹھ تو کل کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اب اس میں کوئی چیز ہمیں ٹائپ کرنا ہوتی ہے ٹائپ کرتے جائیں لیکن آپ اس میں فاسٹ چاہتے ہیں ٹائپنگ تو ایک کے بعد ایک اس میں پھر آپ کریں گے پھر اس کے بعد اس میں کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ جو ہے ٹیب کا استعمال کریں فر ایکزامپل اس میں ہم نے کچھ لکھا اور ٹائپ کا استعمال کیا ڈریکٹ اس میں ہم پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں آپ تو اس طرح سے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں چلیں اس کو ختم کریں تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے جتنی بھی دائرہ لینا چاہتے ہیں یہ آپ بنا سکتے ہیں لے سکتے ہیں ایک تو یہ ہے لیکن اس میں زیادہ زیادہ دس ہی ہیں ٹھیک ہے اب نمبر دو پہ ہے insert tab table یہ کیا ہے کہ آپ جو ہے یہاں خودکار طریقے سے آپ کو جتنی بھی column چاہیے روز چاہیے وہ سب آپ یہاں سے لے سکتے ہیں فر ایکزامپل ہم یہاں بیس column اور تیس رو ایڈ کر لیتے ہیں اور click کرتے ہیں تو اب ہمارے سامنے پورا ایک جتنا ہم نے چاہا ہے اس طریقے سے یہ سارا insert ہو چکا ہے تو یہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو اپنے مند سے وہاں سے کر سکتے ہیں باقی اس میں دس ہی رہتی ہیں تو اگر ہمیں ایکسٹرا چاہیے زیادہ چاہیے انہیں تو insert پر click کریں گے اور یہاں جا کر کے ہم جو ہے خودکار طریقے سے اس کو apply کر دیں گے یہ ہمارے سامنے active ہوتے آ جائے گا تو یہ ہے نمبر دو پہ نمبر تین پہ ہے draw table draw table کیا ہے کہ ہم خودکار طریقے سے اس کو for example ہم نے ایسے لے لیا لینے کے بعد اب اس میں ہم خود سے جو ہے table draw کر سکتے ہیں column draw کر سکتے ہیں rose draw کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جتنا بھی ہم کو ضرورت ہے اس لحاظ سے ہم اس میں کر سکتے ہیں بس آپ اس پر click کریں گے یہ خود جو ہے بنتا چلا جائے گا دیکھ رہے ہیں آپ اب جیسا بھی آپ کو چاہیے وہ آپ اپنے طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ ہے اس کا مطلب ٹھیک ہے سلیں اس کو ہم ختم کرتے ہیں insert پہ جاتے ہیں پھر ہے نمبر تین پر draw table ہم نے insert table سکھ لیا draw table بھی سک لیا یہ convert text to table ہے یہ کیا ہے فر ایزامپل یہاں پر ہم کچھ text جو ہے insert کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم rend ٹھیک ہے اب ہمیں یہاں کام کرتے ہوئے میں اب کچھ ہمیں column کی اور روز کی زورت پڑ جاتی ہے تو اب یہاں پر ہم جاتے ہیں convert to text to table اب یہ کیا ہے ان سب کو ہم select کرتے ہیں اور table پر click کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری جو یہ data ہے ہمارا وہ convert ہو جائے table میں convert ہو جائے تو اس پر ہم click کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بہت سارے columns کی زورت پڑیں گے تو یہاں سب type کر لیں اور click کر دیں اب دیکھیں یہ جتنا بھی data تھا اس میں convert ہو چکا ہے اس کے بہت سارے یہ بن چکے ہیں تو اس کو delete کرتے ہیں اور آسان آپ کو سمجھ جو چلیں دو بس اتنا اور اس کے بعد اس کو select کرتے ہیں اور table پہ جاتے ہیں un-carvert کرتے ہیں اور click کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ خود بخود ہمارا text ہماری تحریر خود آ چکی ہے اب اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیں چلے اس کو delete کرتے ہیں اور یہاں insert پر جائیں insert پر for example راز ہے اور اسی طرح سے رازہ ہے رازی ہے ٹھیک ہے رام ہے رحیم ہے وغیرہ ان سب کو ہم نے کر لیا ایک ساتھ اب اس ور table پر کلک کیا اور convert to table کر دیا اب یہ دیکھیں اس طرح سے آ گیا تو اس طرح سے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں ہم اپنے کسی بھی text کو convert کرتے ہیں اپنے table میں number 3 پر ہے excel spreadsheet sheet تو یہ جو ہے کہ for example ہم یہاں data connect کرتے ہیں تو اب ہم ہمیں جو ہے یہاں excel کی زورت اگر پڑ جاتی ہے تو ہم یہاں لکھ رہے ہیں اور یہاں ہمیں for example excel کی زورت پڑ جاتی ہے تو یہاں جاتے ہیں ہم اور یہاں ہم ایک sheet excel کی کریٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جو ہمیں اس word میں ضرورت ہے excel کی تو یہاں ہم سیدھا simple click کریں گے اب دیکھیں یہ جو ہے ہمارا word جو ہے یہاں پہ کچھ sheet جو excel کی آ جائے گی جہاں آپ کام کر سکتے ہیں بہت سانی اور excel میں جانے کی ایک طرح آپ کو زورت نہیں پڑے گی یہاں خود ایک کار طریقے سے ایک table جو ہے آپ کا create ہو جائے کا excel ہی بلکل یہاں دیکھ سکتے آپ اب اس میں کوئی چیز لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ کام کرنا چاہتے یہاں آپ لکھ سکتے ہیں اور دیکھیں اوپر یہاں بلکل یہ بدل چکا ہے word ابھی excel کی شکل جو ہے اختیار کر چکا ہے بلکل excel جیسا یہ بن چکا ہے ساری چیزیں اس میں excel کی آ چکی ہیں تو اس طرح سے یہ یہاں پر کام اگر ہمیں ان چیزوں کی زورت پڑ جاتی ہے تو ہم excel کو بھی یہاں insert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس لئے ہے اب اس کو ختم کرنا ہے تو سیدھا آپ word کی فائل پہ کلک کر رہے اب یہ خود بخود ختم ہو جائے گا ورڈ والا options آ جائیں گے اب یہاں دیکھیں اگر پھر سے چاہیے اس پر کام کرنا ہے تو پھر اس پر موصل جا کر کلک کریں جیسے موصل جائیں گے یہاں خود بخود ایک sheet آ جائے گی تو اس طرح سے ہم اس پر کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں آگے چلیں quick table چلیں اس کو پہلے ہم delete کر لیتے control a select and delete کا button دبا دیں سارا data clear ہو جائے گا اب یہ ہے number 5 6 پہ یہ دیکھیں quick tables یہاں کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی جیسے ان سب چیزوں کی ضوط پڑتی ہے calendar وغیرہ کی تو یہاں ہم اس پر جا کر insert کر سکتے ہیں insert کرنے کے بعد اس پر select کر کے اپنے حساب سے کچھ لکھ سکتے کچھ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں اپنے types سے اس کو setting کر سکتے ہیں یہ December دی ہو ہے example کے طور پر ہم کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی ہم اس کو insert کر سکتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو select کریں اور یہاں جائیں آپ یہاں جا کر کے اس کا style بھی change کر سکتے ہیں ہے نہیں تو یہ ساری options یہاں آپ کو مل جائیں گے یہاں جائیں اور یہاں جا کر کے دیکھیں یہ ہمارے سامنے یہ تیار ہو چکا ہے اس طرح سے آپ جیسا بھی رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ چاہیں تو یہاں سے بھی آپ color change کر سکتے ہیں اس میں جس پر آپ کلک کریں گے اس کا color یہاں سے change ہو جائے جو انسا بھی چاہیے تو یہاں سے وہ change ہو جائے گا کلک کر کے جیسا بھی چاہیے کلک ہو جائے تو اس طرح سے ہم اس پر کام کرتے ہیں تو آج ہم نے سیکھا table اور table میں insert table نہیں raw اور column insert کرنا نمبر ایک نمبر دو insert table میں خودکار طریقے سے یہاں جتنی بھی مرضی ہو اتنی طریقے سے اس میں سوہ table insert کرنا اور اسی طرح سے نمبر تین پر draw table خودکار طریقے سے اس میں جتنے بھی columns چاہیے وہ insert کرنا اور اسی طرح سے ہم نے سیکھا table میں convert text کو convert کرنا table میں اور اسی طرح سے excel sheet کو insert کرنا اور اسی طرح سے quick tables میں جا کر کلنر وغیرہ کا استعمال کرنا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کا لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم لے کے آئیں آپ کے لئے ایسی ہی روزانہ نئی ویڈیو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ